موسیقی اسلام علیکم کی نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں شبیر اسرائیل نے غزہ کے پروہجم کیمپ پر حملہ کر دیا حماس کا کمانڈر حلاق اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے رڑا کا تیاروں نے غزہ میں گنجان آباد اناکزین کیمپ پر حملے میں حماس کے ایک کمانڈر کو حلاق کر دیا اس حملے میں کم از کم پچاس فلسینی بھی حلاق ہوئے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ منگل کے روز غزہ میں ہونے والی لڑائی میں گیارہ فوجی بھی حلاق ہوئے جو سات اکتوبر کو حماس کے مسلح افراد کے جنوبی اسرائیل پر حملے کے بعد سے مسلح افراد کے لیے ایک دن کا سب سے بڑا نقصان ہے جس میں تقریباً تین سو فوجی اور تقریباً ایک ہزار ایک سو شہری علاق ہوئے تھے حماس کا حملہ دائش کے بعد امریکہ میں دہشتگردی کا سب سے بڑا خطرہ ہوگا ایف بی آئی ڈائریکٹر ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر ری نے منگل کے روز کانگریس کی سمات کے دوران کہا کہ حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملہ امریکہ کے لیے دہشتگردی کا سب سے بڑا خطرہ ہوگا ری نے کہا کہ روامہ کے اوائل میں غزہ میں اسرائیلی فلسطینی تنازع کے آغاز کے بعد سے متعدد غیر ملکی دہشتگرد تنظیموں نے امریکیوں اور مغرب کے خلاف عملوں کا مطالبہ کیا ہے جس سے امریکہ کے پرتشدد انتہا پسندوں کی جانب سے لا خطرات میں اضافہ ہوا ہے حماس کے بعد امریکہ اور دیگر ممالک غزہ کے مستقبل کے لیے آپشنز پر غور کر رہے ہیں بلنکن امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ اگر حماس کے اسکریت پسندوں کو کنٹرول سے ہٹا دیا جاتا ہے تو امریکہ اور دیگر ممالک غزہ کی پٹی کے مستقبل کے لیے مختلف ممکنہ تبدیلوں پر غور کر رہے ہیں بلنکن نے سینٹ کی ایک کمیٹی کو بتایا کہ فلسطینی اسلامی گروپ حماس کی گنجان آبادی والے علاقے کی حصیت برقرار نہیں رہ سکتی لیکن اسرائیل غزہ کو بھی چلانا نہیں چاہتا امریکی اوائنڈ امائندگان میں صرف اسرائیل امداد کے لیے بل کی سینٹ میں مخالفت بائیڈن دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والے امریکی سینٹرز نے منگل کی روز اوائنڈ امائندگان کے ریپبلگنز کی جانب سے یوکرین کو امداد فرام کیے بغیر انٹرنل ریونیو سروسز فنڈنگ میں کٹوٹی کر کے اسرائیل کو چودہ اشاریہ تیر ارب ڈالر کی امداد فرام کرنے کے منصوبے پارشگو کو شبات کا اظہار کیا تھا اور ڈیموکرائٹک صدر جو بائیڈن نے بل کو ویٹو کرنے کی دھمکی دی تھی نئے سپیکر مائی جونسن کی سربراہی میں پہلی بڑی کانو سازی میں اوائنڈ امائندگان کے ریپبلگن ارکان نے پیر کے روز صرف اسرائیل کے لیے اضافی اخراجات کا بل پیش دیا بائیڈن اور اردن کے بادشاہ کا غزہ میں شہریوں کی امداد میں اضافے پر تبادلہ خیال امریکی صدر جو بائیڈن اور اردن کے شاہ عبداللہ نے منگل کے روز اسرائیل اور ہماس کے تنازع کے دوران غزہ میں شہریوں کی امداد بڑھانے کے اپنے مشترکہ آزم پر تبادلہ خیال کیا وائیڈ ہاؤس نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے شہریوں کی زندگیوں کی تحفظ کی اہمیت کا بھی عادہ کیا اور اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ سے زبردستی بے دخل نہ کیا جائے امریکہ نے غزہ سے امریکیوں کے لیے راستہ محفوظ بنانے کے کام میں پیش رفت کا حوالہ دیا امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے منگل کے روز کہا ہے کہ امریکہ نے غزہ کی پٹی چھوڑنے کے خواہش مند امریکیوں اور دیگر غیر ملکیوں کے لیے محفوظ راستہ حاصل کرنے کے لیے مذاکرات میں گزشتہ چند کٹوں کے دوران حقیقی پیش رفت کی ہے ملر نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا اگرچہ میں آج کوئی اعلان نہیں کر سکتا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس پر بہت حقیقی پیش رفت کی ہے جیسا کہ میں نے گزشتہ چند گھنٹوں میں کہا ہے بولیویا نے اسرائیل سے تعلقات منقطع کر لیے غزہ کے معاملے پر اپنے صفیر واپس بلا لیے بولیویا نے منگل کے روز کہا تھا کہ اس نے غزہ کی پٹی پر حملوں کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ صفارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں جبکہ پڑوسی ممالک کولمبیا اور چلی نے مشاورت کے لیے مشرق بستہ کے ملک سے اپنے صفیروں کو واپس بلا لیا ہے تین جنوبی امریکی ممالک نے غزہ پر اسرائیل کے حملوں کی مضمت کی اور فلسطینی شہریوں کی ہلاکت کی بھی مضمت کی بولیویا کے نائے وزیر خارجہ فریڈی مامانی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ غزہ کی پٹی میں ہونے والے جارحانہ اور غیر متناسب اسرائیلی فوجی حملے کی مضمت اور مضمت میں اسرائیلی ریاست کے ساتھ صفارتی تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چلی نے غزہ حملوں کے بعد مذاکرات کے لیے اسرائیلی صفیر کو واپس بلا لیا چلی کی حکومت نے غزہ کی پٹی پر حالیہ فوجی حملوں کے نتیجے میں اسرائیل کی جانب سے بینل اقوامی انسانی قوارین کی خلاف ورزیوں کے بعد منگل کے روز مشاورت کے لیے اسرائیل سے اپنے صفیر کو واپس بلا لیا ہے چلی سخت مضمت کرتا ہے اور انتہائی تشویش کے ساتھ مشاہدہ کرتا ہے جنوبی امریکی ملک کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فوجی کاروائیاں ہیں چلی نے کہا کہ اسرائیل کی کاروائیاں غزہ کی فرسینی شہری آبادی کو اجتماعی سزا کے مطرادب نے روسی حملے میں آئل ریفانری کو ڈرون اور میزائل سے نشانہ بنایا گیا یوکرین یوکرین کی فضائیہ نے بودھ کے روز کہا ہے کہ روس نے رات گے کیے گے حملے میں ڈرون اور ایک میزائل داغہ جس میں فوجی اور اہم بنیادی دھانچے کو نشانہ بنایا گیا جبکہ علاقائی حکام کا کہنا ہے کہ کریمنچک آئل ریفانری کو نشانہ بنایا گیا ٹیلیگرام میسچنگ ایپ پر فضائیہ کا کہنا تھا کہ روس کی جانب سے داغے جانے والے بیس میں سے اٹھارہ ڈرونز کو ان کے اہداف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا کتے کی فوجی انتظامیہ کے سربراہ فلپ کے مطابق اس سے قبل روس کی جانب سے بار بار کیے جانے والے حملوں کے نتیجے میں پلتاوا کے وسطی علاقے میں واقع کریمنچک آئل ریفانری کو نشانہ بنایا گیا تھا جس کے نتیجے میں اس میں آگ لگ گئی تھی فوری کامیابی کی توقع نہ کریں یوکرین کے زلنسکی نے اپنی افواج کو اکٹھا کرتے ہوئے خبردار کیا یوکرین کے صدر ولادیمیر زلنسکی نے کہا کہ بہر اصفت میں روسی بحریہ پر یوکرین کے حملوں نے ماسکوں کی جنگی کوششوں کو مفلوج کر دیا کیف کی کئی ماہ کی سخت کاروائی کے باوجود یوکرین کے مشرق اور جنوب میں وسیع محاذ گزشتہ سال کے دوران بہت کم آگے بڑھا ہے جس سے یوکرین کی کچھ مغربی تحادیوں میں تنقید اور بسبری میں اضافہ ہوا ہے جلوبی لبنان میں جنگلات میں آگ بڑھا کٹھی شہری دفاع نے اسرائیلی گولوں کو مورد الزام ٹھہر آیا لبنان کے شہری دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی گولہ باری کی وجہ سے آگ بڑھا کٹھی ہے اور ہندیرہ چانے کے بعد آگ کے شولے میلوں تک نظر آ رہے ہیں لبنان کے شہری دفاع کے ٹائر ریجنل سینٹر کے سبرہ عبداللہ موسووی نے خبر رسائدار رویٹرز کو بتایا کہ آگ مقامی وقت کے مطابق سات بجے کے قریب شروع ہوئی اور اس کی وجہ سفید فار فورس پر مشتمل اسرائیلی گولے تھے امریکی سینٹ نے لیو کو اسرائیل کا سفیر بنانے کی منظوری دے دی امریکی سینٹ نے منگل کے روز ادرجو بائیڈن کے نامزد سابق وزیر خزانہ جیک لیو کو اسرائیل میں امریکہ کا اگلا سفیر بنانے کی حمایت کی ہے سینٹ میں تین تالیس کے مقابلے میں تریکپن بورٹ پڑے جن میں سے زیادہ تر پارٹی خطوط پر تھے بائیڈن کے ساتھ ہی ڈیموکریٹکس نے لیو کی حمایت کی اور زیادہ تر ریپبلکنز نے ان کی مخالفت کی لیو کو توسیق حاصل کرنے کے بعد سو رکنی سینٹ میں صرف سادہ اکثریت کی ضرورت کی بلنکن جمعے کو اسرائیل کا دورہ کریں گے امریکہ کی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن جمعے کے روز اسرائیل کا دورہ کریں گے جہاں وہ وہاں کی حکومت کے ارکان سے ملاقاتیں کریں گے اور اس کے بعد خطے میں دیگر دورے کریں گے قبل عظیم فلسطینی صحت کی حکام نے کہا تھا کہ منگل کے روز شمالی غزہ میں ایک پناہ گزین کیم پر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم پچاس فلسطینی حالات ہو گئے تھے مزید خبروں کے لئے وزیر کیجئے www.knews.tv